کون بنے گا مہراشتر کا سی ایم کون بنے گا ہریانہ کا سی ایم ایک بہت بڑا سروے لے کر کے ہم آپ کے سامنے ہمیشہ آتے رہے ہیں اور آج آپ دیکھئے سب سے بڑا ایکزٹ پول نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوراک بسکان یہاں پر ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے تمام سارے مہمان ہیں میرے ایڈیٹر انچیف دیپک چورسیا میرے ساتھ رہیں گے میری سائیوگی آنچال آنند ایک دوسرے سٹوڈیو میں ہمیں آکڑے سمجھانے کے لیے موجود رہیں گے اور ہمارے ساتھ تمام مہمان رہیں گے ان کا میں تعریف کراؤں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں شام چار بجے تک کا ووٹنگ پرسنٹیج جو نکل کر کے آیا ہے وہ کیا کہتا ہے مہاراشٹ میں تین بجے تک کا ہمارے پاس آنکھڑا ہے چیلیس فیصدی ووٹ اب تک پڑے ہیں اور ہریانہ میں چار بجے تک کا آنکھڑا ہمارے پاس ہے جس میں اکسٹھ فیصدی ووٹنگ ہوئی ہے دوہزار نو میں ویدان سبا چناف سے زیادہ ووٹنگ کے سنکیت یہاں پر ہیں مہاراشٹ میں دوہزار چودہ میں باسٹھ فیصدی ووٹ ڈالے گئے تھے حالانکہ اس سے کافی پیچھے بھی مہاراشٹ ہریانہ میں اکتر فیصدی ووٹ پڑے تھے دوہزار چودہ میں شام پانچ بجے تک شام چار بجے تک باسٹھ فیصدی اب تک ووٹ پڑ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ میں باسٹر فیصدی دوہزار نو میں ووٹنگ ہوئی تھی اور مہاراشٹ میں سٹھ فیصدی ووٹنگ ہوئی تھی تین بجے تک کا آنکھڑا ہم نے آپ کو بتایا مہاراشٹ کا جس میں ویلیس فیصدی ووٹ پڑے ہوئے ہیں اور باسٹھ فیصدی ووٹ چیلیس فیصدی ووٹ پڑے ہیں آپ کیجئے گا تین بجے تک مہاراشتر میں اور ہریانہ کا اکڑا آپ دیکھیں گے تو ایک سٹھ فیصدی ووٹنگ ہریانہ میں اب تک ہوئی ہے ہریانہ کا اکڑا سمجھنے کے لیے ایک بار ہم آچل کر رکھ کرتے ہیں آچل بلکل انوراق کیونکہ ہریانہ میں مہا بھارت لڑی گئی تھی اور اس بار بھی ایک مہا بھارت ہو رہی ہے دوہزار چودہ کے چنا پہ تو یہاں پر آخر کار کون جیتے گا ووٹنگ پرسنٹیج اس میں بہت کی کمپوننٹ ہے انوراق آپ کو بتانا چاہیں گے اگر ہم تین بجے کی جس طرح سے ووٹنگ پرسنٹیج اگر بریکنگ نیوز کے حساب چاہیے آپ کو بتا دیں کہ قریب قریب 61 فیصدی رہی ہے ابھی تک لیکن 2009 میں یہی ووٹنگ پرسنٹیج 72 فیصدی تھی یہ آپ ووٹنگ پرسنٹیج پارٹیز کے حساب سے دیکھ رہے ہیں بی جے بی کو 9 فیصدی ووٹ ملے تھے کانگرس کو 35 فیصدی ووٹ ملے تھے آئی این ایڈ ڈی کو 26 فیصدی ووٹ ملے تھے ایچ جے سی کو یہاں پر سات فیصدی ووٹ ملے تھے اور ادرز کو 23 فیصدی ووٹ ملے تھے اگر اس کو سیٹ کے حساب سے ٹرانسلیٹ اس وقت کے حساب سے 2009 میں کیا جائے تو آپ کو یہ بھی بتا دیں سیٹیں بی جے بی کو چار ملی تھی یعنی کی اگر موڈی میں واقعی ہے اور ہریانہ میں جس طرح انگریزی میں کہا جاتا ہے یعنی کی اس کے آگے اگر بی جے پی اور موڈی کا سکھا چلتا ہے تو گین ہی گین ہوگا شاید یہی وجہ ہے کہ امید شاہ نے لوگ سبح کے چناووں کو دیکھتے ہو بڑا گیمبل کھیلا یہاں پر اپنا ایچ جے سی کے ساتھ الائنس بھی توڑ دیا کانگرس کے اگر بات کرے تو اس کو 40 سیٹیں ملی تھی آئین ایلڈی کو 31 سیٹیں ملی تھی ایچ جے سی کو 6 سیٹیں ملی تھی کلدی بشنوی کی پارٹی جس کے پانچ جو ودھائے تھے ان کو کانگرس نے اپنے ساتھ ملا دیا تھا جس پر کورٹ کی حال فلال میں ججمنٹ بھی آئی آنوراگ جس میں صاف طور پر یہ کہا گیا کہ یہ ڈیفیکشن ہوئی تھی اور ادرز کو 9 سیٹیں ملی تھی تو کل ملاکہ 2009 کی یہ جات لینڈ کی پچر ہے اور جات فیکٹر بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ 22 فیصدی یہاں پر جات ووٹنگ ہوتی ہیں اور وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مکہ منتری کون ہوگا اسی لئے شاید انت میں آتے آتے اشارہ اشاروں میں کیپٹر ابھی ونیو کا نام دیا گیا بیک ٹوئی آنوراگ چلی یہاں چلی لوٹیں گے آپ کے پاس سٹوڈیو میں ہم اب چرچہ کی شروعات کریں گے دیپک چورسیا میرے ساتھ یہاں پر ہیں جی بیل نرسی مراو ہمارے ساتھ بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن رہیں گے ہمارے ساتھ شہزاد پونہ والا جڑیں گے جو کہ کانگریس سپورٹر ہیں اور یوت فور کانگریس ڈاٹ کام سے تعلق رکھتے ہیں نیلم گوھرے ہمارے ساتھ ہوں گی شیف سینہ کی سپوکس پرسن ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں راجیف جیٹلی موجود ہیں آئین الڈی کے سپوکس پرسن انوچ گپتہ صاحب سینئر جنرلسٹ کے طور پر ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جگدی شپاس نے ہمارے ساتھ ورشتہ پترکار ہیں اور شائنہ انسی ہمارے ساتھ بی جے پی کی نیتا جڑ چکی ہیں دیپک تین بجے تک کا اکلا مہاراست چکا اور ہریانہ کا اکلا چار بجے تک کا اس سے لگتا ہے کہ پانچ بجے تک ووٹنگ ہونے کے جو آنکڑے چھ ساڑے چھ بجے تک ہمارے ہاتھ میں آئیں گے دوہزام نوکہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہوگا تو کیا یہ ایک پریورتن کا سنکیت ہے نسندے اگر زیادہ ووٹنگ ہوتی ہے تو اسے ہمیشہ مانا جاتا ہے کہ یہ پریورتن کا سنکیت ہے حالانکہ ہریانہ میں دیکھا جائے تو پرمپرہ اگر طور پر مہاراست سے ہمیشہ سے زیادہ ووٹنگ ہوتی رہی ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ ہریانہ کے اندر بمپر ووٹنگ ہمیشہ سے ہوئی ہے اور ہریانہ کے اندر ایک پریورتن کی لہر فلحال دکھائی دے رہی ہے ہریانہ کا میں نے دورہ کیا ہے اور وہاں پر محسوس کیا کہ ہریانہ کے اندر ایک انٹی انکمبنسی فیکٹر بہت بڑا ہے لیکن اگر مہاراست کی بات کری جائے تو جتنے بھی اپینین پول تھے وہ بڑے کلیرلی یہ سجس کر رہے تھے یہ بتا رہے تھے یہ سنکیت دے رہے تھے کہ وہاں پر ستہ ویرودی لہر جس کو ہم انٹی انکمبنسی فیکٹر بولتے ہیں وہ بڑی تیج ہے لیکن وہاں کا ووٹر بہت زیادہ بھمیت ہو گیا ہے وہاں کا ووٹر بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا ہے کیونکہ وہاں کے الائنس پوری طرح سے ٹوٹ گئے ہیں اب پانچ راجنیتک پارٹی ہے جو وہاں پر پوری طرح فائٹ میں ہیں اگر دیکھا جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی ہے شیف سینہ ہے جن کا ایک مجبوط الائنس وہاں پر پچیس سالوں سے تھا کانگریس اور انسی پی ہے جن کی اگھاڑی کی سرکار پچھلے پندرہ سالوں سے چل رہی تھی دونوں الگ الگ چناؤ لڑ رہے ہیں اور تیسرا ہے فیکٹر ایمنیس یعنی راج تھاکری کی پارٹی ہے جس کا ممبئی تھانے ناسک اور پونے کے چھیتر میں اچھا پرباہ ہے تھوڑا بہت پرباہ ان کا کونکن کے چھیتر میں ہے اور وہ تیس پینتیس سیٹوں پر جیت کا مادہ رکھتی ہے تو ایسے میں وہاں کا ووٹر بہت کنفیوز ہے کہ اسے کرنا کیا ہے اور اگر دوہجان نو کا ریکارڈ وہاں پر ٹوٹتا ہے اور دوہجان نو کے ریکارڈ کے ٹوٹنے کے بعد یہ تو مانا جاتا سکتا ہے کہ ستہ ویروڈی وہاں پر لہر ہے لیکن وہاں پر کونسی پارٹی کو کتنا پہومت مل پاتا ہے یا کونسی پارٹی کو کتنی سیٹس مل پاتی ہے یہ ایک وشہ رہے گا جس کو ہم کو انیس تاریخ کو دیکھنا پڑے گا لیکن یہاں پہ انو جی کو میں لانا چاہوں گا انو جی اس پولنگ پرسنٹیج کو دیکھ کر آپ کا سیفولوجیکل انالیسز کیا کہتا ہے دیپاکی دیکھیں نورملی جو لوگ سبا کی پولنگ رہی ہے مہاراشت میں وہاں نو دس پرتیشت ووٹ ادھک پڑتے ہیں دیدان سبا کے چناؤں میں اس حساب سے ستر پرتیشت کے آس پاس یعنی مددان ہوتا ہے اس کو میں نورمل مددان مانوں گا مہاراشت کے لیے لیکن 71% سربادی کیول 1995 میں ہی اس پردیش میں پڑا تھا اور تب یہاں ستہ پریورتن ہو گیا تھا دھیان رکھی بھاجپا اور شیو سینہ کو کل ووٹ کانگریس سے کم ملے تھے کیونکہ جو پشم مہاراشت کا حصہ ہے وہاں پر بھاجپا شیو سینہ کے ادھکانش ومیدواروں کی جمانتیں جبت ہوئی تھی اور ادھکانش ووٹ کانگریس کو گیا اس لیے کانگریس کے ووٹ ادھک تھے لیکن سیٹے بہت گھٹ گئی تھی یعنی اس بار یہ 70% کے آس پاس جا رہا ہے یعنی ووٹنگ تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس اور نسی پی دونوں کے سخت خلاف تو ہے ہی شاید جو کی چنو پرچار کے دوران لوگوں نے محسوس کیا کہ بھاجپا کے پر ایک انڈر کرنٹ ہے وہ کتنا بڑا ہے یہ آپ کا جو ایگزٹ پول ہوگا اور پھر انیس تاریخ و نتیجہ ہوں گے وہ بتائیں گے لیکن رجحان ان کے پکش میں تھا ایسا نظر آتا ہے چلی ایک بار دیپا کاغے بڑھنے سے پہلے پھر آنچل کا رکی لیتے ہیں اور مہراشت میں جو ووٹنگ پرسنٹیج اب تک سامنے آیا ہے وہ جان لیتے ہیں آنچل سے آنچل بلکل قریب قریب سوا آٹھ کروڑ یہاں پر ووٹرز ہیں مہراشت کی بات کریں تو دوہزار نو کی ووٹنگ پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر نظر آتے ہیں آنکھڑے بی جے پی کو چودہ فیصدی ووٹ ملا تھا کانگرس کو اکیس فیصدی ووٹ ملا تھا شیف سینہ کو سولہ فیصدی ووٹ ملا تھا ان سی پی کو سولہ فیصدی ووٹ ملا تھا ایم این ایس کو چھے فیصدی ووٹ ملا تھا حالانکہ لوگ سبا چنو میں دوہزار چودہ میں ہم نے دیکھا کہ بہت خراب پرفارمنس ایم این ایس کی رہی تھی اور ادرز کو ستائیس فیصدی ووٹ ملا تھا اب یہ کتنا سیٹوں پر ٹرانسلیٹ ہو پایا کیا سٹرائک ریٹ رہا دوزار نو میں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں بی جے بی کو کل چھالیس سیٹیں ملی تھی کانگرس کو بیاسی سیٹیں ملی تھی شیف سینہ کو چوالیس سیٹیں ملی تھی ان سی پی کو باسٹ سیٹیں ملی تھی ایم این ایس کو تیرہ سیٹیں ملی تھی اور ادرز کو اکتالیس سیٹیں ملی تھی بگ بھی بتا رہے تھے کہ اب وہاں کا ووٹ کنفیوز ہے تو ووٹنگ پرسنٹیج اگر بڑھتی ہے تو یہ انٹی انکممنسی سے اس کو جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے نہیں دیکھا جا سکتا لیکن ساتھ ہی ساتھ تریڈیشنری جب ووٹنگ پرسنٹیج بڑھتی ہے تو شاید بی جے پی کو فائدہ ملے گا یا نہیں یہ شاید انو جی بہتر بتا پائیں اس سے پہلے ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر ممبئی سے جڑ چکے ہیں منیش عوستی کا ہم سیدھے رکھ کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کیسا چل رہا ہے مدان منیش دیکھیں انڈرک صبح جب مدان شروع ہوا اس کے بعد دھیمی گتی میں مدان رہا اور جہاں تک بات کریں ویدرم کی باسٹ سیٹو کی تو وہاں رک رک کر بارش آتی رہی جو کی مداتا کو اپنے گھر سے باہر نکل کر پولنگ سٹیشن تک پہنچنے میں ایک بادہ کے روپ میں دیکھی گئی دوپہر بعد جب موسم تھوڑا بدلا اس کے بعد لوگ ایک ایک کر باہر نکل رہے ہیں اور اب بچے ہوئے گھنٹے بھر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کتارے دیکھی جا رہی ہیں حالانکہ اس بیچے ایک خبر بھی آئی کہ پوروی علاقہ جو ہے مہاراشت کا گرچی رولی میں پولیس اور نقسلیوں کے بیچ مڈبیڑ بھی ہوئی ہے جس کا کی اندیشہ جتایا جا رہا تھا لیکن کسی کے حطاحت ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن ابھی جو ایک گھنٹے کا لگ بھر پچاس منٹ کا وقت باقی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لمبی کتاروں کی جو سوچنا آ رہی ہے الگ الگ جگہوں سے کم سے کم جو ووٹوں کا پرتیشت ہوگا دو ہزار نو کے مقابلے تھوڑا دو تین پرتیشت زیادہ ہونے کی سنبھاؤنا جتائی جا رہی ہے چھوڑا دیپاک آپ نے اس سے پہلے کہا کہ مہاراشت کا مطداتہ تھوڑا سا کنفیوز ہوگا کیونکہ جس طریقے سے بی جے پی شیف سینہ کا گٹھ بندن ٹوٹا جس طریقے سے ان سی پی کانگریس کا گٹھ بندن ٹوٹا تو مطداتہ کے لئے ایک تھوڑی سی کنفیوزنگ استیتی پیدا ہو گئی مجھے یہ بتائیں کہ ہریانہ میں مطداتہ کے لئے زیادہ اسمنجس کی استیتی ہے یا مہاراشت میں مجھے لگتا ہے کہ مہاراشت میں زیادہ اسمنجس کی استیتی ہے ہریانہ میں جو ہے وہ پہلے سے ہی ملٹی کورنٹ کانٹسٹ ہوتا رہا ہے ہریانہ میں ویسے بھی چھوٹی چھوٹی پولٹیکل پارٹیز کو چھوٹے چھوٹے انڈیپینڈنٹ گروپس کو آج تک ابھی مطداتہوں نے نراشت نہیں کیا ہے اگر آپ پچھلے ویدان سبا چناؤ اٹھا کر دیکھیں تب بھی جو ہے کانگریس کو ایپسولیٹ میجورٹی نہیں ملی تھی تب بھی جو اپینین پول تھے وہ یہ سجیسٹ کر رہے تھے کہ کانگریس کو ایپسولیٹ میجورٹی ملے گی کانگریس کو پون بہومت ملے گا لیکن آئین ایلڈی نے بھی اچھی فائٹ دی تھی انڈیپینڈنٹ بھی بڑی سنکھیا میں آیا تھے اور ساتھی ساتھ جو جنہیت کانگریس تھی اس کو بھی چھے سیٹے ہریانہ جنہیت کانگریس جو کلدیب بشنوی کی پارٹی ہے اس کو بھی چھے سیٹے ملی تھی یہ بات دیگر ہے کہ اس کے پانچ جو ودایق تھے وہ بعد میں کانگریس میں شامل ہو گئے تھے اور ان کی مدد سے سرکار بنا لی تھی بھوپندر سنگھ ہودا نے لیکن بعد میں ہائی کورٹ نے اس کو اویٹ تھہرا دیا تھا گلٹ تھہرا دیا تھا لیکن پانچ سال بھوپندر سنگھ ہودا کی سرکار چل گئی تھی تو چھوٹی پارٹیوں کو بھی نراشت نہیں کیا ہے ہریانہ کی جنتہ نے یہ بھی ایک اپنے آپ میں فیکٹ ہے اور ملٹی کورنٹ کانٹسٹ وہاں پر ہوتا رہا ہے لیکن مہاراست میں ایسا پہلی بار ہوگا کہ اتنے بڑے پیمانے پر وہاں بھی چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پر چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں شیدکاری سنگھٹنا جیسے پولیٹیکل گروپس وہاں پر ہیں جو لڑتے رہے ہیں لیکن وہ بھی کسی نہ کسی ایلائنس کا پارٹ بن کے لڑتے رہے ہیں بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ راجو شیٹی کا اس وقت ایلائنس وہاں پر ہے اور وہ بھی ایلائنس کا پارٹ بن کے لڑ رہے ہیں لیکن اگر کنفیوز ہیں تو مہاراستہ کا ووٹر کنفیوز ہیں کیونکہ یہ جو ایلائنس ٹوٹے ہیں یہ بالکل چناؤ کے این پہلے ٹوٹے ہیں اور میں یہاں پر شہزاد پونہ والا کو جوڑنا چاہوں گا شہزاد آپ کو نہیں لگتا کہ ایلائنس ٹوٹنے کے بعد آپ کا گھاڑی پوری طرح سے ٹوٹنے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں کے ووٹر کے اندر ایک بھرم کی استطی پیدا ہو گئی ہے کہ اپنے جائیں تو جائیں کہاں جیپا جی آپ کو اگر یاد ہوگا نمیانوے کا جو چناؤ تھا اس میں بھی کانگریس نسی پی الگ الگ لڑی تھی حالانکہ بی جے پی شہزنا ساتھ میں لڑے تھے اور تب ایمینس بھی نہیں تھی ساتھ میں تھے دونوں بھائی پر اس کے باوجود بھی اتنی مطلب اکھٹا ہونے کے باوجود بھی اور کانگریس نسی پی کا جو ایک ووٹر ہے اس کے الگ الگ ہونے کے باوجود بھی کانگریس کو نمبر ون پوزیشن ملی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک کانگریس لیکن انٹی انکمبنسی فیکٹر اس وقت بی جے پی اور شہزنا کی خلاف تھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کانگریس کی مہاراشتر میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ساٹھ سالوں میں چودہ سو دن ہٹا دے تو بی جے پی شہزنا کی سرکار نہیں رہی ہے تو اگر آپ تریڈیشنلی دیکھیں تو انٹی انکمبنسی بڑی ہو سکتی ہے کانگریس کے خلاف پر وہاں پہ کام کا کافی توجہ دیا جاتا ہے ناکہ بھاشن کو اور کام کے بیسز پر لگاتار ووٹ ملتے ہیں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا آپ سے کام صاحب کا انٹی انکمبنسی نے خراب کر دیا نا سر اب اس میں ہم جیسے اور مددے آئیں گے تو میں بات کروں گا اس قریشے پر پر میں آپ کو اور ایک پوائنٹ بتا دوں کہ جو ہائی پولنگ کا ہم لوگ جو ہمیشہ نکالتے ہیں کہ اس کا انٹی انکمبنسی ووٹ ہوگا یہ ضروری نہیں ہے مدیہ پردیش میں آپ دیکھ لیجئے پنجاب میں دیکھ لیجئے ہائی ووٹنگ ہوئی اسیمڈی چناؤں میں اور سرکاریں ریپیٹ ہوئی کرناٹکا میں ہائی ہائی ووٹنگ ہوئی اور سرکار بدلی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کا ووٹنگ ٹرناؤٹ ہوا ہے آپ ایک سیفولیجسٹ ہیں آپ کو کیا سنکیت مل رہے ہیں اس ووٹنگ ٹرناؤٹ سے آپ دیکھئے ایک ہم یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ بیسٹ آن صرف ٹرناؤٹ کے آدھار پر ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہے لیکن وہاں کی جو الیکشن کی جو چناؤں کی جو کانٹیکسٹ ہے اس کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھیں آپ کو کچھ سنکیت مل سکتے ہیں لیکن انتیم پرنام تک تو آپ دیکھیں لوگصبہ دوہجار چودو کے چناؤں میں ایک پوری دیش میں ایک لہر تھا ایک ویو تھا یہ سارے پولٹیکل پارٹیز نے جرنلیس نے سارے ایڈیٹرز نے سب نے محسوس کیا تھا اور جب بہت اچھا ٹرناؤٹ ہوا اس میں ہم نے یہ پایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سب سے جیادہ سیٹ پہلی بار پورن بہومت مل گیا ہے تو اس لیے میں اپیکشہ کرتا ہوں مہاراشتر میں بھی ہائی ٹرناؤٹ کا مطلب یہی ہوگا کہ جنتہ نے موڈی جی کی بات سنی ہے موڈی جی نے بار بار سبحاؤں میں مہاراشتر میں اور ہریانہ میں دونوں جگہ یہ بات کہی ہے کہ آپ پورن بہومت دیجئے آپ انسرٹین کی جنتہ نے موڈی جی کی بات سنی ہے موڈی جی نے بار بار سبحاؤں میں مہاراشتر میں اور ہریانہ میں دونوں جگہ یہ بات کہی ہے کہ آپ پورن بہومت دیجئے آپ انسرٹین ورڈکت مد دیجئے تو انہوں نے بار بار گجارش کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس اس پر اس کا بھی پر بہومت جنتہ پر پڑھا ہوگا امیر شاہ نے ابھی بیان دیا کہ we are open to coalition جیٹلی صاحب میرے بار ساتھ بیٹھے تھے جب ہم بار بیٹھے تھے امیر شاہ نے ابھی چار بجے بیان دیا ہے کہ ہم coalition ایرہ میں ابھی بھی ہے تو یہ ان کا confidence ہے پورن بہومت شاہدہ انسی جی کیا coalition ایرہ میں آپ ابھی بھی ہیں دیکھے دیپک جی سمجھ لیجیے کہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پندرہ ورش کے کانگریس انسی پی کی بھرش سرکار کو ختم کر دیں اور اس ڈنگ سے ختم کر دیں کہ کوئی بھی گڑبندن کی راجنیتی نہ ہو مہاراشتر میں لوگ چاہتے ہیں کہ ستیتہ کے ساتھ پرگتی پرگتی کے ساتھ جو ایک موڈل آپ کے پاس ہے کیندرہ میں وہی ڈپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں پردیش میں جہاں تک کانگریس بات کر رہی تھی انٹی انکمبنسی کی میں صرف ان کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ آدش گھوٹالا کوئی بھولا نہیں ہے جہاں آپ کے مکھے منتری نے استیفہ دی ستر ہزار کروڑ کا جو ایرگیشن سکیم ہے اس کے بعد آپ کے ڈپیوٹی سی ایم استیفہ دیتے ہیں اور پھر ارس اندیدن شیلتہ سے کہتے ہیں کہ جو پانی نہیں پردیش میں تو میں کیا کروں میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یہاں ایک گرہ منتری ہے آر آر پاتل جو بلات کار کرنا ہے تو مہاراشتر کی جنتہ کے سامنے بہت سارے مددے ہیں انفر سٹرکچر پروجیک جو کبھی ختم نہیں ہوئے کنڈکشن ریٹ جہاں تک مہیلا کا سرکشا کو بات کریں تو سب سے کم ہے مہاراشتر میں جہاں نو فیستی ہے بے روزکاری کی سمسیا فارما سویسائیڈ جو اتنے بڑھ چکے ہیں اور دیش بھر میں چرچہ ہوتی ہے جو اتنا پیسہ کھرش کریں شاینا نسی جی دو دن پہلے ختم ہو چکی تی شاینا جی کو بہت جنتہ جانتی ہے اور جنتہ نے تھان لیا ہے اس سرکار کے لیے وہ ووٹ ضرور کریں شاینا جی اتنا آپ نے سنایا بہت بڑی سنایا جی اور آر پارٹل کے بارے میں تو آپ پلیز ہمیں اشورنس دے دیجئے کیونکہ آپ لوگ بہومت سے آرہے ہو کہ آپ شیف سینا اور نسی پی دونوں کا سمرتن نہیں چاہے سیٹے کم بھی آئے پلیز آپ اشورنس جواب نہیں دے رہی اور بھاری سنکھیا سے بھاری سنکھیا مہاری مہیلاؤں نمبر ون ہے شاینا چلیئے چلیئے میں ایک نمبر پہ چھے نمبر تک آگئے ہم ہر طرح آپ دیکھو تو بربادی بربادی تو لوگ جانتے ہیں کہ وشواز کس کے ساتھ کریں اور کس میں ان کے ساتھ وشواز گھات کیا بہومت ہمارا ضرور ہوگا اور بہومت اس دھنگ سے آپ کہہ رہیے مہاراشتہ گجرات سے پیچھے کسی آکڑے میں کہہ دیجئے شاینا جی مہاراشتہ نمبر ون ہے آپ کے پاس کوئی آگیومنٹ ہے ہی نہیں مہاراشتہ مہاراشتہ کبھر مہاراشتہ آگیومنٹ آگیومنٹ شید شید میں ایک منٹ روکنگ نیا آکڑا شید شید مہاراشتہ پانچ بجے 35 فیصدی ووٹنگ ہوئی ہے 55 فیصدی ووٹنگ کا آکڑا ہے جگدی شپاس نے 55 فیصدی ووٹنگ مہاراشتہ اور جو ایشوز ابھی گنا رہے ہیں دیکھیں کرپشن بہت بڑا ایشو ہے مہاراشتر میں اس سمیں پانی پینے کا اور سیچائی کا ایک بڑا مددہ ہے مرات وارا کو ٹینکر وارا وہاں کے لوگ کہتے ہیں اس کشیتر کو ٹینکر وارا کیونکہ ٹینکروں سے پانی پہنچایا جاتا ہے تو اور یہ پندرہ سال کا حال ہے یہ ایشوز بہت بڑے ایشوز ہیں پانی بجلی بھرشتاجار نمبر ون پر ہے تو لوگ جو نکل رہے ہیں تو اس کے مددہ نظر مجھے نہیں لگتا کوئی چانس ہے کانگریس نسی پی سرکار جو پچھلی رہی ہے اس کے واپس آنے دیپا جی منیش نے جو پہلے کہا تھا وہ اس آنکڑے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بار تین چار پرتیشت ہی اترک مددان پچھلی بار کی تلنا میں ہو رہا ہوگا میرے خیال تھی یہ بھاجپا کے لیے خطر کی گھنٹی ہونی چاہیے کیونکہ یہ لوگ سبھا کے حساب سے جو ہونا چاہیے تھا وہ ستر پرتیشت تک نہیں جا رہا ہے یعنی موڈی جی کے لیے جتنی بھیڑ آ رہی تھی وہ ترن نہیں ہو رہی ووٹ ڈالنے کے لیے ہو سکتا ہے ویدرب میں بارش کے قارن تین چار گھنٹے جو سبھے ہوئی اس کے قارن ہو رہا ہو لیکن یہ جو ایکسٹرا ووٹنگ یعنی نہیں ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی ان کے انداز سے تو اس کا کچھ نیچرل لاپ شاید کانگریس کو مل سکتا ہوگا یعنی جتنی بری طرح بھاجپا کانگریس کو ہرانے کی سوچ رہی ہوگی اتنی بری طرح کانگریس نہیں ہار رہی ہوگی شیف سینا تو اس کا لاپ کیوں نہیں مل سکتا جی شیف سینا کوئی ملے گا اس کا لاپ مگر چونکہ میں ویدرب کی بات کر رہا ہوں یعنی ویدرب میں پولنگ پرسنٹیج اتنا نہیں ہو پا رہا ہے جہاں بارش ہوئی ہے تو وہاں کانگریس اور بھاجپا کی بیچ ٹکر ہے وہاں شیف سینا اتنی بڑی فورس نہیں ہے لیکن پوری طرح فائدہ بی جے پی کو ابھی نہیں مل رہا یہ نہیں مل رہا مجھے لگتا ہے شاینا انسی ابھی تو کہہ رہے دی کہ ہم پورا بہومت کے ساتھ آ سکتے ہیں پورا بہومت ہمیں ملے گا شاینا انسی پورا فائدہ تو آپ کو نہیں ملتا دیکھ رہا آکھڑوں میں لیکن شاینا اس سے کہ امید پہ دنیا قائم ہے اور میں مانتی ہوں کہ امید کے ساتھ وشواس ہے ایک گھنٹہ بچا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک گھنٹے میں بہت چمتکار ہوتے ہیں جہاں جہاں ووٹنگ پرسنٹیج کی آپ نے بات کی وہاں یہ بھی سمجھ لیجے کہ جو یہ ایک طرفہ ہے کیونکہ لوگوں کو کانگریس انسی کیوپی کے اوپر تو وشواس ہے ہی نہیں کہیں نہ کہیں ان کو سمجھ میں آیا ہے جو کیندر میں سیم سرکار آپ دیں گے پردیش میں تو ہی آپ دیکھیں گے کہ انفرسٹرکچر پروجیکس کمپلیٹ ہوں گے جلد سے جلد آپ دیکھیں گے کہ واسطتوکتہ میں جو ویجن پلان ہے وہ انپلیمنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ سینٹرل اور سٹیٹ کا جو کوارڈنیشن ہے بہت ہی مہتوپورن ہے اور میں مانتی ہوں کہ مہاراشتہ کا جو ووٹر ہے وہ بہت ہی سمجھ دار ہے وہ کبھی آپ کے جال میں نہیں فسیں گے جہاں آپ کو کوئی اسی موٹر نے آپ کو ستہ سے بہت کارڈ کھیلنا ہے وہ تفلی سمجھ دار تھا کیونکہ راجنیتی کرنا چاہتے ہیں چار سو انیس دن آپ رہے ہو بچھلے سات سال میں پاہر میں آپ نے صحیح کا مہاراشتہ تو وہ بھی تو جنتہ کا فیصلہ تھا وہ بھی جنتہ سمجھ دار جنتہ کا فیصلہ ہی مانیں گی اسے آپ جو اتنے دن ستہ سے آپ کو بہت رکھتا اس کے بعد آپ بے فکر رہی ہے آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا آپ کے دن پہ ہی دنیا کا ایم ہے شاینا جی شاینا لگ رہا ہے coming to a serious note ایک serious note پر آتے ہوئے تین بجے تک ممبئی میں صرف 34.20 مددان ہوا ہے ممبئی کے لوگ آخرکار مددان کے پرتی اتنے اداسین کیوں ہیں اس کا کارن میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا دیکھیں دیپک جی آپ کو شاید یاد ہے کہ 26.11 کے ساتھ بات بھی بہت سارے اندولن بہت سارے لوگ رستے پہ اتر کے انہوں نے کہا کہ وہ پریورتن چاہتے ہیں اور وہ بھارا کے وہ election میں انہوں نے vote نہیں کیا افسوس ضرور ہوتا ہے لیکن لوگصبہ میں ہم نے دیکھا کہ 3 سے 4% ضرور increase ہوا ہم جاگروپ کرسے ہیں لوگ سے لیکن ہم لوگوں تک یہ سمجھانا بہت ہی اوشہ ہے کہ جو آپ vote نہیں کریں گے تو آپ complaint بھی نہیں کر سکتے ہیں اور بار بار لگاتار انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ گریک ڈکشنری میں idiot کا مطلب یہ ہے a man who did not vote ہم نے یہ بھی پرچار کیا ہے تاکہ ممبئی کر بہار آئیں idiot نہ بنیں اور سوچ سمجھ کے اپنا مت کا استعمال کریں مجھے زیادہ سے زیادہ امید ہے تو first time voters کے اوپر کیونکہ ان کا بھی ایک دائتو بنتا ہے لیکن ہمارا کام ہے جاگرپ کرنا انت میں button دبانا تو ناغرک کا ہی فرض بنتا ہے پہلے